ہلو دوستو میں آیوشی سواگت کرتی ہوں آپ کا میرے چینل آیوشی دو ہوم میکر میں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ویڈ چھولا سلات کی ریسپی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں ایک کٹوری چھولا لیا ہے یہ چھولا میں نے اوبلا ہوا لیا ہے میں نے رات بر چھولا بھگو دیا تھا صبح سے اس کو میں نے پریشر کک کر لیا تھا قریب سات سے آٹھ سیٹیاں لگا لیے تھی اور یہ میرا اوبلا ہوا چھولا جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو چپ مچ فریش کرڈ لیا ہے تاجہ دہی لیا ہے دہی آپ یہاں تاجہ لیں گے تب یہ سیلڈ میں سواد اچھا آئے گا اس کے بعد میں نے یہاں پہ باری کٹا ہوا پیاج لیا ہے باری کٹا ہوا کھیرا لیا ہے یہاں میں نے قدوکس کیا ہوا گازر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی کاٹ کے لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے باری کٹا ہوا ٹپاٹر لیا ہے تھوڑی سی سملا مرش لی ہے سملا مرش کو میں نے باری کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہرا دھنیا لیا ہے ایک ہری مرش لی ہے باری کٹی ہوئی یہاں میں نے نمک لیا ہے سیندھا نمک اس کے بعد میں یہاں پہ کالی مرش لوں گی اس کے بعد میں یہاں پہ چاٹ مسالہ کالا نمک السی یہاں میں السی لے رہی ہوں سابت یہ میں نے السی کو ڈرائے روست کر لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ lemon juice لوں گی آپ apple cider vinegar بھی use کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو بناتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں اس میں چھولا ڈال دوں گی ایک باول میں اس کے بعد میں اس میں دو چھمچ پیاز ڈال دوں گی پیاز آپ باری کی کھاتے تب ہی اس میں سوادت چھا آئے گا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو چھمچ grated carrot کتو کس کیا ہوا گاجر اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی دو چھمچ باری کٹا ہوا کھیرا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو چھمچ باری کٹا ہوا ٹماٹر ان میں سے جو بھی ingredient آپ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو آپ کمیاں زیادہ اپنے according کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک چھمچ باری کٹا ہوا کیاپسکم ڈالا ہے یعنی شملا مرچ اس کے بعد میں اس میں ایک باری کٹی ہوئی ہری مرچ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی ہری دھنیا پتی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں یہاں پہ فریش کرڈ لوں گی تاجہ دہی لوں گی اس کو میں نے اچھے سے فیٹ لیا تھا اس کے میں تین چھمچ اس میں ڈالوں گی یہ low fat curd ہے آپ کو low fat curd ہی یوز کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں نمک ایڈ کروں گی یہاں میں سینہ نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ normal salt بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آدھا چھمچ چھاٹ مسالہ ایڈ کروں گی ایک چوتھائی چھمچ میں یہاں کالی مرچ ایڈ کروں گی کالی مرچ کے بہت health benefits ہوتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ ایک چوتھائی چھمچ کالا نمک ایڈ کروں گی اس کے بعد میں یہاں پہ ایک چھمچ السی ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پہ ایک چھمچ lemon juice ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیس کی اکورڈنگ کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ کھٹا کم پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو کم ہی رکھیں گے اب میں اس کو اچھے سے mix کر دوں گی اور یہ دیکھئے ہماری پانچ منٹ میں فٹا فٹ سے بننے والی جو سلاد ہے ویس سلاد چھولا سلاد وہ ایک دم تیار ہو گئی ہے آپ اس کو ناشتے میں لنچ میں ڈینر میں کبھی بھی اس کو لے سکتے ہیں میں نے 7 days کے لیے ساتھ الگ الگ salads کی recipe بتائی ہے وہ میرے channel پہ آپ کو مل جائے گی میں یہاں پہ تھوڑا سا dressing کے لیے تھوڑا سا sesame seeds یعنی سفید تل ڈال رہی ہوں آدھا چمچ اگر آپ وہ recipes دیکھنا چاہتے ہیں سلاد کی تو آپ میرے channel پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں میں link آپ کو description box میں دے دوں گی یہ دیکھئے ہمارا جو چھولا چارٹ ہے وہ اچھے سے mix ہو گیا ہے اور اکدم سے بن کے بڑیا سے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو کھائیے اور انجوائی کریے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو فر ووچھیں